نیو یر ایک ایسا ایونٹ ہے جسے ہم سب ہی اپنے فرنڈز یا فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں آنے والے سال سے ہمیں بہت ہوپس ہوتی ہیں اور جو سال بیت گیا اسے گوڈبائی کہنے کا بھی ایک یہ ایونٹ ہوتا ہے جب بات نیو یر سیلیبریشن کی آتی ہے تو ہم میں سے کافی لوگ اپنا نیو یر ماؤنٹینز میں سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماؤنٹینز کے کچھ بیسٹ پلیسز بتائیں گے جہاں پہ آپ اپنا نیو یر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں مگر اس ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں منالی ہماری اس لسٹ کی سب سے پہلی لوکیشن ہے اور یہ ایک پرفیکٹ جگہ ہو سکتی ہے آپ کا نیو یر سیلیبریٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت ہی خوبصورت نظارے امیزنگ سنو فال ایکسپیرینسز واسٹ ویلی ویوز بہت اچھی اچھی ایڈوینچر ایکٹیویٹیز بڑے بڑے واتر فالز اور بہت سارے ریور سائیڈ کیفیز جن کا کھانا بہت ڈیلیشیس ہوتا ہے یہ سبھی چیزیں آپ کے نیو یر سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ گھومنے کے لیے بھی اتنا کچھ ملے گا کی ایک دو دن کا ٹائم کم پڑ سکتا ہے ایک اور جگہ جہاں پہ آپ اپنا نیو یر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں وہ ہے پلگا پلگا پارواتی ویلی میں لوکیٹڈ ایک چھوٹا سا ٹوریسٹ ویلیج ہے جہاں پہ آپ اپنا نیو یر سیلیبریٹ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اگر آپ سٹی لائف کی حسل بسل سے دور شانت ایٹموسفیر میں کافی اچھے نظاروں کے بیچ میں اپنا نیو یر منانا چاہتے ہیں پلگا میں آپ کو اول دو کوئی بڑے بڑے ہوتیلز یا ریزورٹس تو دیکھنے کو نہیں ملیں گے بٹ آپ یہاں پہ کوئی لوکل کوٹیج یا ہوم سٹے بک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جب آپ سٹے کریں گے تو یہاں کی ہسپیٹیلیٹی کی وارمت آپ کے نیو یر کے ایکسپیرینس کو اور بھی اچھا بنا دے گی ساتھ ہی پلگا کیونکہ کھیرگنگا کے ٹریک کا بیس پوائنٹ ہے اس لئے ایک دن آپ کھیرگنگا ٹریک بھی کر سکتے ہیں اس لسٹ میں نیکس جگہ ہے کنور جہاں پہ آپ اپنا نیو یر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کلپا میں سوسائیڈ پوائنٹ پر کھڑے ہو کر سیلفی لینا ہو یا پھر انڈیا کے لاسٹ ویلے چھتکل میں بسپا ریور کے کنارے پر چائے پینے کا ایکسپیرینس لینا ہو یہ سب ہی روئی ایکسپیرینسز آپ کو کنور میں مل جائیں گے تو آپ کی نور کو بھی اپنی نیو یر دیسٹینیشن کی طرح کنسیڈر کر سکتے ہیں جو اکلی جگہ ہم نیو یر کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں وہ ہے جی بھی جی بھی ایک کافی آف بیٹ پلیس ہے جس نے پاپولیریٹی گین کی ہے پچھلے کچھ سالوں میں ہی اور یہ لوکیٹیڈ ہے ہیمانچل پردیش کے کلو ویلی میں جی بھی میں آپ کسی ٹری ہاؤس یا پھر کسی بنگلو کو بک کر کے اپنا نیو یر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ آپ کو جی بھی واتفال اور چینی کوٹھی جیسے امیزنگ ویوز دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ ڈیلی سے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس تینچا دن کا ٹائم نہیں ہے اور صرف ایک دو دن کا ہی ٹائم ہے اپنے نیو یر گیٹ اوے کے لیے تو پھر آپ شملا بھی آ سکتے ہیں شملا کی بیوٹی سے تو ہم سب ہی اویر ہیں اور اسے کوین آف ہیلز کہا جاتا ہے آپ اپنا نیو یر کہاں پر سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے آپ بھی بتائیں اور ساتھ ہی اگر آپ کو ہمچل پردیش میں ہو رہے کچھ بہت اچھے نیو یر ایوینٹس کی ڈیٹیل چاہیے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کو ضرور چیک کریں اور کیونکہ ڈیلی سے شملا کی جرنی آٹھ نو گھنٹے میں ایزلی پوری کی جا سکتی ہے اس لئے شملا بھی ایک بہت اچھا نیو یر سیلیبریٹ کرنے کا اپشن ہو سکتا ہے اول ریور کے کنارے پر لوکیٹڈ بروٹ ویلی جو پارٹ ہے ہمچل پردیش کے منڈی ڈسٹک کا ایک بہت اچھا نیو یر سیلیبریٹ کرنے کے لئے اپشن ہو سکتا ہے بروٹ ایک کافی آف بیٹ اور شان جگہ ہے اور یہاں پہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں نیچر وارکس، ٹراؤٹ فشنگ، ہائیکنگ اور ساتھ ہی آپ کسی ریور سائٹ کیمپ کو بک کر کے اپنا نیو یر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں بان فائر اور میوزک کو انجوائے کرتے ہوئے بروٹ کو ڈیولپ کیا تھا بریٹیشز نے اور اگر آپ آج بھی بروٹ آئیں تو آپ کو بروٹ میں بریٹیشز کی ایک جھلک دیکھی جائے گی اور ساتھ ہی اگر آپ بروٹ میں ہیں تو یہاں کے امیزنگ وارٹ فالز کو ایکس کلون کرنا بلکل نہ بھولیں اگر آپ کسی لیسٹ کراوڈڈ پلیس پر اپنا نیو یر سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو بروٹ ہی وہ جگہ ہے بیٹ بیلنگ کی پاپولیٹی میں کافی انکریمنٹ ہوا 2015 کے بعد جب بیٹ بیلنگ نے ہوسٹ کیا انٹرنیشنل پیرگلائیڈنگ وال کپ جب آپ اپنی نیو یر سیلیبریشن کے لیے بیٹ بیلنگ آئیں گے تو یہاں پہ آ کر پیرگلائیڈنگ کرنا تو بنتا ہی ہے اور ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ بیٹ بیلنگ ایک پورفیکٹ بلینڈ ہے ہندویزم اور تیبیتین کلچر کا بیٹ بیلنگ سے دکھنے والے نظارے اور لوگوں کا لائف سٹائل آپ کو بہت پسند آنے والا ہے بیٹ بیلنگ پہنچنے کے لیے آپ کو ڈیلی سے لگیں گے 10 سے 12 گھنٹے اور اتنے ہی ٹائم میں آپ ایک اور لوکیشن پر بھی پہن سکتے ہیں جس کا نام ہے کسول پارٹی لوورز کے لیے ویسے بھی کسول سب سے پریفر ڈیسٹینیشن رہتی ہے اور جب بات نیوئیئر سیلیبریشن کی ہو تو کسول سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی کسول کیونکہ سب کی فیوریٹ جگہ ہے اس لیے یہاں پر نیوئیئر پر کراوڈ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے اور کیونکہ اس سال کوویڈ کی رسٹیکشنز ہیں تو اگر آپ بھی نیوئیئر کے لیے کسول آئیں تو آپ دھیان رکھیں کہ لوکل ایڈمیسٹیشن دوارہ دیئے گئے کوویڈ نومز کو فالو کریں اور ساتھ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ضرور کریں اور کیونکہ کسول بیس پوائنٹ ہے کافی ساری امیزنگ لوکیشنز کا جیسے کی رسول، گراہن اور ملانا تو اگر آپ یہاں پر نیوئیئر سیلیبریٹ کرنے آئے تو آپ ان میں سے کسی ٹریک کرنے کا آپٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی والی سائیڈ سے پاروٹی ویلی میں آئیں تو پاروٹی ویلی کا فرسٹ ویلی جو آتا ہے وہ ہے کسول اور کسول سے اگر آپ ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ ڈرائیو کر کے تھوڑا اور آگے جائیں تو آپ پہنچ جاتے ہیں توش توش آ کر آپ کسول کے کراؤڈز کو سکپ کر سکتے ہیں بینا پاروٹی ویلی کے امیزنگ ویوز کو سکپ کیے ہوئے اگر آپ نیوئیئر سیلیبریٹ کرنے کے لیے توش آئیں تو آپ دھیان رکھیں کہ کسول تک تو روڈز کی کنڈیشن کافی اچھی ہے بھر کسول سے توش کے روڈز اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہیں اور آپ کو یہاں پر سیفلی ڈرائیو کرنا ہوگا کیونکہ آج کل وینٹر کے منس میں یہاں پر برف بھی ہوتی ہے اور کئی بار یہ چیزیں رسکی ہو جاتی ہیں ویر سیلیبریٹ کرنے کے لیے اگر آپ توش آئیں تو توش میں آپ کو گھومنے کے لیے کافی کچھ مل جائے گا جیسے کی توش وارٹر فالز اور آس پاس کے لگتے ہوئے گاؤن جیسے کی پلگا کلگا ہمارچل پردیش کی ٹوریزم لوکیشن سے اگر آپ کنیکٹیڈ رہنا چاہتے ہیں اور یہاں کے بارے میں اگر آپ ریگولر اپ ڈیٹس چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگلا اپشن جو کہ ایک بہت اچھ اپشن ہو سکتا ہے آپ کا نیوئیر سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ ہے تیرثن ویلی اگر آپ تیرثن آئیں تو یہاں پہ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے یہاں پہ آپ چھوئی وارٹر فال جیسے امیزنگ وارٹر فالز دیکھ سکتے ہیں تیرثن ویلی ہی انٹری پوائنٹ ہے گریٹ ہمالیا نیشنل پارک کا اور یہاں پہ آپ ٹراؤٹ فیشنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں the art of doing nothing کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کر اگر آپ قدرت کے نظاروں کو دیکھیں گے تو وہ بھی بہت اچھا ڈائم پاس ہو سکتا ہے تیرثن ویلی لوکیٹیڈ ہے تیرثن ریور کے کنارے پر اور یہ کافی آف پیٹ جگہ ہے اور ابھی زیادہ پاپولر ٹوریسٹ دیسٹینیشن نہیں بنی ہے اس لئے اگر آپ کے مائنڈ پر شانتی میں بیٹھ کر ندی کے کنارے bonfire سیکھتے ہوئے نیوئر سیلیبریٹ کرنے کا پلین ہے تو تیرثن ویلی آپ کے لئے صحیح جگہ ہے ایلی سے تیرثن ویلی پہنچنے کے لئے around 12 wars لگ جاتے ہیں اور تیرثن کے بعد جو نیکسٹ option ہماری لسٹ میں ہے وہ ہے دھرمشالہ مجیسٹک دھولادھار ورینجیز کے بیس پر بسا ہوا دھرمشالہ ہمیں نیوئر سیلیبریٹ کرنے کے لئے بہت سے options دیتا ہے جیسے کی دھرمکورٹ میکلورڈ گنج یا تریونڈ تو یہ ہماری طرف سے کچھ ایک suggestions تھے جہاں پہ آپ اپنا نیوئر سیلیبریٹ کر کے اپنے نیوئر کو memorable بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں